سوتے وقت یعنی نیند میں آدمی سویا ہے اور سوتے وقت کوئی کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ یعنی کلمہ پڑھ کر سوتا ہے کچھ پڑھ کر سوتا ہے کچھ سورت پڑھ کے سوتا ہے کچھ دروت پڑھ کے سوتا ہے کچھ ذکر کر کے سوتا ہے جو دعائیں ہوتی ہیں رات کو پڑھنے کی وہ پڑھ کر سوتا ہے جب وہ رات کو دائیں جانب سے بائیں جانب کروٹ لیتا ہے پھر نیند کے حالت میں کروٹ لیتا ہے اور وہ اتنا کہتا ہے اللہ یعنی شدو اللہ الہ الا اللہ و اشدو انہ محمد و رسول اللہ تو اللہ جلل جلالہو جلل شانہو فریصتوں سے فرماتا ہے اے میرے فریصتوں دیکھو میرے بندے کو اس وقت بھی مجھے یاد کرتا ہے سبحان اللہ اور کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور اللہ کہتا ہے میرا بندہ نیند کی حالت میں بھی مجھے نہیں بھلا ہے میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اس کی مغفرت کر دی اور میں نے اس پر رحمت کی سبحان اللہ یہ بھی کنزل امہ کی حدیث ہے حدیث نمبر ایک تالیس حجات تین سو پندرہ پر جس نے کہا لا الہ الا اللہ تو مغفرت ہو گئی جس نے کہا سبحان اللہ تو مغفرت ہو گئی یہ کیا ہے یہ اللہ کی شان یہ اللہ اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے اور یہ سارے عامال امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے ہیں یہ ہمارے لئے ہیں پہلے کی امت میں اسوا نہیں تھا اور بہت سارے عامال ایسے ہیں ہر فرج نماز کی بات دس میں دواء سبحان اللہ الحمدللہ اللہ پر کہنے پر مغفرت ہوتی ہے ایک ہزار نکیہ ملتی ہے اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے جو کوئی چار چوتھا کلمہ پڑھتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے جو شبہ سام کہتا ہے سبحان اللہ ابو بحمدہی تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس ساری سب مغفرت کی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ کے پسندہ چار کلمات بہت بڑے مشہور اور معروف اور قبول اور مقبول ہے امام الانبیاء تازدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ والا الہ واللہ واللہ اکبر جس نے سبحان اللہ کہا اس کے لئے بس نیکیاں لکھے جائے گی بس خطائیں معاف کی جائے گی اور بس درجات بلند کر دی جائیں گے جس نے لا الہ اللہ کہا سچے دل سے الحمدللہ رب العالمین کہا سچے دل سے اس کو تیس نیکیاں ملے گی درجات بلند ہوں گے خطائیں معاف کر دیا جو کوئی مسافہ کے وقت ایک دوسرے کی خیر خبر لیتا ہے درود پڑھتا ہے تو اللہ اس کی مغفر کر دیتا ہے جو کوئی مجلش ختم ہو اور مجلش کی دعا پڑھتا ہے سبحان اللہ اور علی تو اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے جو کوئی فجر اور اثر کی نماز کے بعد یہی کلمات پڑھتا ہے اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے جو کوئی پنجگانان نماز کے بعد آیت القرصی پڑھتا ہے اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے اور جنت نصیب کر دیتا ہے جو کوئی صبح سامی یہ کلمات پڑھتا ہے ربی ربی اللہ کردیتا ہے کردیتا ہے جو جو کوئی رب کہے اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے ہر ہر نماز مغفرت 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 درشی پڑھتا ہے اللہ صلی علیہ سیدنا محمد نور الانوار و شیر الاسرار و سید البرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ غلاہ پر شرم مندگی یعنی غلاہ پر افسوس ہونے پر اور بار بار افسوس کرنے پر مغفرت کر دی جاتی ہے عالم بامل بننے پر مغفرت خالی عالم ہو بادک کرتا ہو عمل کچھ نہ کرتا ہو اس کے لئے اللہ جانے اللہ کے محبوب جانے مگر عالم بامل ہو تو اللہ اس کی مغفرت کرتا ہے اور اللہ کا ارشاد ہے اے علماء کی جماعت میں نے تمہارے سینوں میں اس لیے نہیں رکھا کہ میں تمہیں عذاب دوں جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا ان کے لئے جو عمل کرتے ہوں بے عمل کے لئے وہ اللہ کی رضا اللہ جانے اللہ کے محبوب جانے مجھے تو جو اس میں لکھا ہے وہ پڑھ کے سنانا آئے اور یہ حوالہ ہے تبرانی کا حدیث نمبر ہے چار دوسو سو چو ساٹھ علم دین حاصل کرنے سے مقفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما جو علم کی طلب میں لگ گیا اس کے اگلے غناہوں کی معافی ہو جاتی ہے اور جس بندے نے جوتا پہنا یا کوئی لباس پہنا اور علم کی طلب میں سوا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس کے غناہوں کی مغفرت جل دیتا ہے حتیٰ کہ وہ اپنے گھر کی دہلیز پر بھی پہنچے طالیب علم کے لئے مخلوق کی دعائیں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جو علم حاصل کرنے کے لئے راستے پر چلتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے اس کے اس عمل سے خوش ہو کر فریست طالیب علم کے لئے اپنے پرو کو بچھا دیتے ہیں وہ پرو پریانے چلتا ہے اور پرواز کرتا ہے علم کے لئے آسمانوں کی تمام مخلوق اور زمین کی تمام مخلوق حتیٰ کہ مچھلیاں دریاؤں کی پانی میں دعائیں مغفرت کرتی ہے علم کی فضیلت عابید پر ایسی ہے جیسی چاند کی فضیلت باقی ستاروں پر ہوتی ہے علماء کرام انبیاء علیہ السلام کے وارش ہیں اور انبیاء علیہ السلام دیندار اور انبیاء علیہ السلام کے وارش نہ دین دینار درہم والے ہیں وہ دین کے وارش ہیں لہذا جس اس نے علم حاصل کیا اس نے بہت بڑی خیر حاصل کر دی اور اس کی ایک اور مثال و حدیث ہے کہ علم کے طلبہ کے لئے ہر طر اور ہر خوش چیزیں مغفرت کرتی ہے سمندر کی مچھلیاں زہر لئے جانور جنگل کے دریندے چوپائے سارے سب لوگ تعلیم علم کے لئے دعا کرتے ہیں بچے کو ناظرہ پڑھانے پر بھی مقصد ہو جاتی ہے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے بیٹے کو ناظرہ قرآن پڑھایا تو اس کے اگلے پچھلے گناہوں کی مقصد کر دی جاتی ہے بگر آج کل تو یہ شوق بھی نہیں رہا بس انگلیس میڈیم پڑھاؤ ڈاکٹر بناو جج بناو وکیل بناو لاؤ مال لاؤ خوب پیسہ کماؤ اور آخرت کے لئے کچھ نہیں آئے وہی بچے بڑے ہوتے ہیں وہی بچے دنیا داری میں لگتے ہیں اسے ہوش نہیں رہتا پھر آپ کے قبر پر بھی وہ آ نہیں سکتے فاتحہ بھی نہیں پڑھ سکتے کہتے ہیں بزی ہیں مولانا کو لگا دو مولانا خدم پڑھیں گے قرآن پڑھیں گے کور پہ جائیں گے حدیعہ دیا جاتا ہے او مولانا یا طالب علم یا اللہ مولانا ہو تو وہ وقت پہ جائے اور پڑھے تو ٹھیک ہے ورنہ وہاں وہ بھی دنیا داری میں گلی مار دے ٹھیک ہے پڑھ لیا لاو حدیعہ کیا ہے اولاد اگر پڑھی لکھی ہے اور اولاد گھر سے یا قبرستان جاتا صرف ایک بار سورہ فاتحہ تین بار گھولا پڑھ کر ہاتھ اٹھاتی ہے اللہ مرنے والے کی مغفرت بھی کر دیتا ہے پڑھنے والے کے درجات بلند بھی کر دیتا ہے اور ماباب یا جو بھی ہو قبر میں جس کے لئے بھی پڑھی گئی ہو یا پڑھا جاتا ہو تو وہ قبر والا بھی خوش ہو جاتا ہے شمجو کوئی خواتیم اپنے ماباب کے لئے رشتہ داروں کے لئے قبرستان نہیں جا سکتی گھر بیٹھے فاتحہ پڑھتی ہے پہنچاتی ہے تو وہ مرہوم مرہومہ قبرہ میں خوش ہو کر کہتے ہیں مولا تیرا قدم ہے کہ تیرے حکم سے میں نے اس کو پڑھایا وہ پڑھی یا پڑھا اور وہ گھر بیٹھے یا کرب بیٹھ کر میرے لئے توفہ بیستی ہے مرہوم کا یہ حال ہوتا ہے قبر والوں کا یہ حال ہوتا ہے جیسے کہ ایک تین کا آدم پکڑنے پر مضبور ہوتا ہے سمندر میں ڈوبا ہوا ہو ایک تین کا نظر آیا ہو تو وہ کہے کہ میں اسے پکڑ لوں ایسی پوجیشن ایسے حالات ہوتے ہیں منہ مرہوم آ کے اور اس میں ہم اللہ کا کلام درود السلام پڑھیں اور فاتحہ پہنچائیں تو پھر قدم ہی کرم ہے اس سے مجھے ایک بات یاد آگئی اور یہی بات کرتے ہوئی آز اس کو ختم کرتا ہوں اور انشاءاللہ ملتے ہیں پھر اللہ کی رحمت اور مغفرت نیکیاں اور جنت اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ نو کے ایک معمول تھا معمول میں یہ تھا کہ آپ روزانہ قبرستان جاتے تھے اور قبرستان جا کر کچھ شورتے کچھ درود السلام پڑھتے اور عجیب حقائتوں میں کتاب اس میں آیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ سورة فاتحہ کل حول شریف اور کچھ آیتیں پڑھ کر مرہوم کو بخش دیتے تھے اور وہیں قبرستان میں تھوڑا رہتے تھے اثر کے جاتے تھے مبریب نماز پڑھ کر پھر گھر آ نرم کرتے تھے نرم کیا تھا تاکہ اللہ کی یاد میں رونا نصیب ہو رونا آئے اور دل میں ایک نور ایک کیفیت پیدا ہو تو آپ کا معمول تھا اثر کے بعد جاتے مغریب پڑھ کر آجاتے اور فاتحہ پڑھتے ایک مطلبہ کچھ ایسا اتفاق ہوا یہ اتفاق بھی اللہ کرواتا ہے اور اللہ کی مرضی ہوتی ہے تاکہ ایسا اتفاق ہو اور ایسی باتیں ہم تک بھی پہنچے اور یہ رحمت کی باتیں قیام مت تک چلتی رہے تو حضرت عبداللہ ابن مبار رضی اللہ تعالی بیمار ہو گئے بخار شدت کا ہو گیا اٹھ نہیں سکے تو پھر دو دن تک آپ قبرستان نہیں گئے بڑی مشکل سے نماز پڑھتے تھے پھر لیٹ جاتے دو دن کے بعد تیسرے دن آپ فرماتے ہیں میں نے تیسرے دن خواب میں دیکھا خواب میں کوئی آنے والا آیا ایک آیا دو آئے دس آئے پورا گھر میرا جو ہے بھر سفید لباس میں تھا اور الگ الگ مختلف چہرے تھے اور ان میں سے ایک خاص آدمی آگے بڑھا اور کہا کیا بات ہے عبداللہ آج کل دو دن ہو گئے آپ کی طرف سے کوئی توفہ سفہ نہیں آیا سبحان اللہ کوئی توفہ سفہ نہیں آیا توفہ نہیں آیا تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی خواوی میں پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں تو فرماتے ہیں ایک آدمی جو بڑے میاء آگے بڑے تھے اور باقی سب پیچھے تھے سفید لباس میں تو آدمی بڑھ کر کہتے ہے کہ عبداللہ عبداللہ ابن مبارک بھول گئے ہم ہم وہی قبرستان کے مرہوم مرہومہ ہیں ہم وہی قبرستان کے مرہوم ہیں جس قبرستان میں آپ آتے ہیں اور اثر کے بعد کچھ اللہ کا کلام نبی بے درود و سلام پڑھتے ہیں اور ہمیں توفہ دیتے ہیں آز دو دن ہو گئے تو ہم اللہ کے حکم سے تمہارے پاس آئے ہیں یہ خبر دینے کے لیے کہ آپ کی طرف سے توفہ نہیں آیا تو آپ نیوی میں کہتے ہیں کہ کیا میرا بھیجا ہوا توفہ آپ کو ملتا ہے تو فرماتے ہیں وہ مرہوم بڑے میاں جو آگے پڑھے تھے اور باقی سب پیچھے تھے کہا ہاں ایسا ملتا ہے جیسے تم ایک دوسرے ایک دوسرے کو توفہ پیش کرتے ہوں اچھے سے باکش میں رنگین کاغس میں لپیٹ کر بڑے میں یا شادی بیعہ میں یا کسی بھی خوشی کے موقعے پر ایسے اللہ جبریل کے ہاتھوں سے نور کے تباق میں ہمیں توفہ پیش کرتے ہیں سبحان اللہ اور کہا از دو دین میری نید اڑ گئی پھر میں نے اللہ سے اللہ کی محبوب سے فریاد کی دعا مانگی کہ اللہ مجھے وہ دکھا کہ وہ توفہ کیسا ہوتا ہے تو آپ فرما دیں میں نے دیکھا ایک بہت بڑا میدان تھا میدان میں سفید کپڑے والے تھے ہر کپڑے والے میدان میں سب میدان میدان میں شب ایک دوسرے کچھ چون رہے ہیں چون رہے ہیں زمین میں سے لے رہے ہیں جیب میں دا رہے ہیں مو میں دا رہے ہیں جمع کر رہے ہیں پا فرما دے خواہی میں کہ یہ اللہ یہ کون ہے تو جواب ملا یہ نور کا میدان ہے اور اس میں نور کے کلام ہے کلام میں درود السلام ہے سبحان اور درود السلام میں اللہ کے کلام کی کچھ آیتوں کا نور ہے جو یہ مرہوم مرہومہ چون رہے ہیں کسی نہ کسی کی طرف سے ان لوگوں کو توفہ ملتا ہے اور ملا ہے اور آپ کا توفہ دیا ہوا بھی لوگ چون رہے ہیں سبحان اللہ آپ فرما دے ایک مرہوم کو دیکھا خاموز گم رہے تھے دبلہ پتلا بھیانک ڈر سا مارا سوسکتا بیٹا ہوا تھا آپ نے اسے خوابے کہا کہ تُو کیوں نہیں چون رہا ہائے ہائے افسوس ہے اگر آپ میں کوئی ہو ایسا تو جروع اس بات پر آپ عمل کرنا اور سوچنا دنیا کی تعلیم بے شک جروری ہے کرو دو بچوں کو مگر دین کی تعلیم تو خاص جروری ہے جو دونوں جہاں میں کام آگی ہے وہ پریشان حال کہتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک اللہ کے ولی اللہ کے محبوب میں کیا چنوں یہ سب چن لیں گے اور پھر عام مغفرت کے نور ہوں گے جیسے ہم اللہ مغفر لی دعا پڑھتے ہیں ان میں سے جو کچھ حصہ ہوگا وہ آخر میں مجھے ملے گا اور میں لوں گا مگر افسوس ہے کہ میرے گھر والے میرے بچے مجھ پر کوئی توفہ قرآن کا نہ درود السلام کا نہ آیتوں کا نہ سور اخلاص کا نہ تبارک کا نہ یاسین کا بھیجتے ہیں اور میں یوں مایوس بیٹھا ہوں ہاں یہ چننے کے بعد کچھ ہم لوگ جو ہمارے لئے کوئی توفہ نہیں بھیجتا وہ ہم لوگ چنیں گے ان کے لے جانے کے بعد جو کچھ بچہ ہوگا پھر بھی اللہ کا شکر ہے ان مسلمان ان مرہو مرہو مہاں زندہ لوگوں کو سلام بھی ہے کہ وہ دعا میں اللہ مغفر لی ولے قل جمیل مومنینا والمومنات والمسلم انا والمسلمان پڑھتے ہیں تو ان کا دیا ہوا پڑا ہوا توفہ ہمیں بھی ملتا ہے تو ناظرین اور حاضرین اور سمائین آپ سے یہی کہنا تھا میرے جو بھی دیکھنے والے ہیں اور کوئی غیر بھی ہے آپ سے یہی کہنا تھا جتنا بھی ہو سکے خود بھی پڑو اپنے بچوں کو بھی تعلیم دو اور خود بھی توفہ بھیجو تاکہ اللہ کا کلام درود السلام کے صدقین کے برقات سے آپ کے مرہوم ارومہ کی مغفرت ہو جائے امد مصطفہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت ہو جائے اور تمہاری بھی مغفرت ہو جائے تمہیں بھی اس میں سے کچھ حشہ ملے تو یہی کہنا تھا یہی ہے اللہ کی رحمت یعنی مغفرت نیکیاں اور جنت اب اپنا بہت بہت خیال رکھی اگا انشاء اللہ پھر ہم ملتے ہیں اللہ کی رحمت یعنی مغفرت نیکیا اور جنت اللہ صلی اللہ سیدنا محمد نور انوار والشیر الاسرار والسید البرال صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ